اے ہنسی روک کر دکھاؤ ایک ہومیو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا جہاں مجھ سے پہلے خاتون بیٹھی تھی ڈاکٹر نے ان سے صرف یہ پوچھا جی بی بی فرمائیے خاتون کہنے لگی فرمانا کیا ہے دو دن سے ہلکا سا بخار میں سوس ہو رہا ہے بائیں بازوں میں درت رہتا ہے گردن کے پٹھے کھینچے رہتے ہیں ہاتھ اور پیر جلتے رہتے ہیں گلے میں کانوں کے نیچے گلٹیاں سے بنی ہیں میں نے تو کل بھی آنا تھا آپ کے پاس مگر چھوٹی بیٹی کو بیٹا ہوا ہے نا وہ کل سے آئی ہے مہمان آ جا رہی ہیں کل رات اس کا شوہر بھی آ گیا در میں تو ساکھ پکا تھا مگر اس کے لئے مرک تکے مگوائی تھی میں نے بھی چار بوٹیاں جاکھنی بس اس وقت سے سینے میں جلن ہو رہی ہیں ڈکار بھی آئی تھی مگر صبح کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کہا رہا تھا صرف ایک آلوالا پراتھا دہیں کے ساتھ کھایا ہے لڑکی کو پہلا بچہ ہوا ہے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے کوئی نہیں میری کمیٹی نکلنی ہے اس لئے ڈالی تھی وہ جو آپ نے گولیاں دی تھے نا وہ ختم ہو گئی ہیں شربت پڑا ہے ابھی بیٹھ کر اٹھتی ہوں تو آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جاتا ہے چک کر آنے لگتے ہیں پھر میں بیٹھی ہی رہتی ہوں مگر سوچتی ہوں اسی طرح بیٹھی رہی تو وضع نہیں نہ بڑھنا شروع ہو جائے وہ ہماری ہمسائی ہے نا خوشی بچاری سے ہلا بھی نہیں جاتا اتنی موٹی ہو گئی ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ کے پاس آئی دھوائی لینے کہتی ہے اسلم کو بھیجوں گی لے آئے گا خود ہی اس کے گھر والے کا نام ہے اسلم ڈاکٹر صاحب میری دائیں ٹھانگ میں بھی درد کبھی کبھی درد ہوتا ہے اس کی بھی دوائی دے دینا ڈاکٹر کم سمساو سے دیکھتا رہا پھر وہ اٹھ کر دوائیوں والے کانٹر کے اکب میں گیا مجھے ایسا لگا کہ کانٹر کے پیچھے جا کر ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے دو تین گولیاں کھائی تھی زیگر painful زیگر رئی تو